جو پاکستانی ڈراماز ہیں اور وہ آپ کو سچ میں بہت کچھ سکھا دیں گے اور میں اگر اپنی بات کروں تو مجھے بھی ان ڈراماز نے بہت کچھ سکھا ہے اور یہ ڈراماز کوئی ایسے ویسے ڈراماز نہیں ہیں ایک بہت پاکستان کے بہت ہی فیمس ڈراماز ہیں تو سب سے پہلے ہے ڈراماز کی رئیل اللہ اور انسان نام سے یہ ظاہر ہے اللہ اور انسان کے درمیان کا سفر اس کی کہانی کہ اللہ اور انسان کی محبت دکھائی گئی ہے اس ڈرامے میں اس ڈرامے کو لکھا ہے کیسرا حیات نے ڈائریکٹ کیا ہے احسن دالش نے گائز اس ڈرامے کی کاس جو دی وہ بھی کافی بڑی تھی جس کی لیڈنگ کاس میں اشنا شاک کبرہ خان سنا فقر مکال زلفکار عمران اشرف کبھی خان دیکھنے کو ملے تھے کبھی خان نے اس میں ایک کافی امپیکٹ فل کیریکٹر نبھایا تھا جس پر انہیں موسٹ امپیکٹ فل کیریکٹر کا اوارڈ بھی ملا تھا اشنا شاہ نے اس میں نیگٹیف کردار نبھایا تھا اور عمران اشرف نے بھی اس نے عمران اشرف سنا فقر دونوں نے بہت زیادہ ریکٹنگ کری تھی اس ڈرامے کی جو سٹوری تھی وہ ٹرانس جنگر سے بھی بیس کرتی تھی پیش آورانا فقیروں سے بھی بیس کرتی تھی تکبر حسد بہت سب جو ٹاپک تھے ہمیں اس ڈرامے میں دیکھنے کو ملتے تھے اور اس ڈرامے کی اور بھی کاس تھی جو ہمیں بیس اپیسوڈ کے بعد دیکھنے کو ملتی تھی اس کی تقریباً بیالیس سے تن ڈالیس اپیسوڈ تھی جو کہ یہ ایٹ پی ایم کے سلوٹ پر چلا تھا اتنا لمبا ڈراما اور اس کی ہر اپیسوڈ نے بہت زبدیس ریٹنگ لی تھی اور اس ڈرامے کو ہم اوارڈز میں بیسٹ ڈراما سیریل جیوری کا اوارڈ بھی ملا تھا اور اس نے یقین کا سفر کو کمپیٹیٹ کیا تھا اس اوارڈ میں تو گائز اگر آپ نے اس ڈرامے کو دیکھا ہے تو ضرور بتائیے گا آپ کو اس ڈرامے کی سٹوری کیسی لگی تھی مجھے تو اس ڈرامے کی سٹوری بہت زبدیس لگی تھی اور اینڈ میں اس ڈرامے نے کافی لوگ کو بہت زیادہ رولایا بھی تھا کیونکہ اس کا جو ایک مین کیریکٹر ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے مر جاتا ہے سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ میں تو اگر آپ نے ضرور دراما دیکھا ہے تو کمیٹس میں ضرور بتائیے گا کون اس ڈرامے میں مرتا ہے تو نمبر ٹو پر ہے ڈراما سیریل زندگی گلزار ہے یہ ڈراما آپ نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو لیکن اس ڈرامے کا نام تو ضرور سنا ہوگا کیونکہ یہ پاکستان کا موسٹ فیمس ڈراما ہے جو کہ دوہزار بارہ یا تیرہ میں ہم ٹی وی پر نشر ہوا تھا اور اس ڈرامے کو بنایا تھا ہم ٹی وی کے میکرز نے یہی جو سلطانہ سے دیکھی ہے انہوں نے ڈائریک کیا تھا اور اس ڈرامے کو لکھا تھا پاکستان کی ایک فیمس رائیٹر رومیورا احمد نے اور اس ڈرامے کی لیڈنگ کاس میں خباد خان اور سنم سعید دیکھنے کو ملے تھے اس ڈرامے کی سٹوری جو تھی وہ بہت زیادہ ریلیجیس تھی ہر عشق کی اپیسوڈ میں ایک نیا لیسن سیکھنے کو ملتا تھا اور اس ڈرامے میں اس ڈرامے نے لوگوں کو بہت کچھ سکھایا ہے خاص طور پر جو یود ہوتی یود جو یہ ڈراما دیکھتے ہیں اس کو بہت زیادہ یہ ڈراما متاثر کرتا ہے کہ آپ کو پڑھنا کیسے ہے اور پڑھ کے ہی انسان آگے پڑھ سکتا ہے فالتو چیزوں میں لگتر انسان سبھ اپنا بگ بگ دبار کرتا ہے تو جو آج کل کی یود جو اپنا ٹائم برباد کریے تو ان کو یہ ڈراما ضرور دیکھنا چاہیے یہ بہت زیادہ لیسنیبل ڈراما ہے یہ ڈراما نا صرف پاکستان میں بلکہ انڈیا میں بھی بہت زیادہ مشہور ہوا ہے کئی دفعہ کئی چینل پر انڈیا پر چلا ہے زیزنگی چینل پر اور بھی بہت سے انڈیا کے چینل ہیں جس پر اس ڈرامی کو چلایا گیا ہے اور ہم سفر کے بعد یہ دوسرا ڈراما تھا جو انڈیا میں بہت زیادہ پسندیدگی سے دیکھا گیا تھا اس ڈرامے کو اس ڈرامے کے میکرز کو اور اس ڈرامے کے کیریکٹرز کو ایک بڑی تعداد میں پاکستان اور پاکستان کے باہر بھی اوارڈز دیئے گئے اور یہ ڈراما پاکستان کے ڈراماز میں ایک سب سے بیس ڈراما تو تیسرے نمبر پر ہے ہمارے پاس ڈراما سیریل شہر ازاد شہر ازاد ڈراما امیرہ احمد نے لکھا ہے اور اس ڈرامے میں ہمیں لیڈنگ کاس میں ماہرہ خان دیکھنے کو ملی تھی اور ان کے اپوزرڈس میں میکال زلفکار تھے اس ڈرامے کے سٹوریز ہوتھی وہ بھی بہت زیادہ ریلیجیس تھی کہ ایک عورت جو شروع سے اتنی زیادہ تکبر میں ملتلا ہو دی ہے اس کو اپنے اوپر بہت زیادہ ناز ہوتا ہے پھر اس کو ایسے انسان سے محبت ہو جاتی ہے جو کہ اس میں ذرا بھی انٹرسٹ نہیں نکھا تھا تو اس ڈرامے میں ہمیں یہی کچھ دکھا گیا ہے کہ شکل صورت کچھ بھی معنی نہیں رکھتی اگر رکھتی ہے تو تقویٰ پریزگاری اور ایک اللہ کی دیا ہوا نصیب معنی رکھتا ہے کہ اگر آپ کے نصیب میں وہ چیز ہے تو وہ آپ ملے گی نہیں ہے تو پھر آپ کتنے ہی زیادہ حسین ہو کچھ بھی ہواپر بہت کتنا ہی پیسہ ہو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے تو یہی یہ جو مین لیڈ کا اس میں جو کردار تھا وہ مائرہ خان نے اس میں پلے کیا تھا اور بہت ہی زبدیس پلے کیا تھا اس میں ہمیں سمینہ پھر زیادہ بھی مائرہ خان کی نانی کا کردار ادا کرتے دکھائی دی تھی اور اسڈرامی کو بھی پاکستان اور پاکستان سے باہر بہت زیادہ پسند کیا تھا خاص طور پر کرٹیکس نے اسڈرامی کو بہت زیادہ پسند کیا گیا تھا اور اسڈرامی کو بھی پاکستان میں ہم آوارڈس میں اور لقس ٹیل آوارڈ میں بہت سے آوارڈس دیے گئے تو گوئے یہ تو تین تھے وہ ڈراماز جن میں ہمیں ریلیجرس ڈراماز ریلیجرس �ٹسٹ دیکھنے کو ملتا ہے پاکستانی ڈراماز میں تو ابھی اور بھی ڈراماز باقی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اور بھی ڈراماز پر ویڈیو بنائیں اور آپ کو ٹاپک بتائیں کہ ان ڈراماز میں کونسا ریلیجز ٹاپک کو ٹچ کیا گیا تھا تو کمنٹس پر ضرور بتائیے گا باقی ویڈیو چلے گا تو لائک کرو کر دیگا چانل کو سبسکرائب کر دیگا تب تک ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ